گردوارا صرف نتنیم لائن ناہین پیارو گردوارا صرف لنگر کھائن لائن ناہین کہ آیا سے واہ گروہ واہ گروہ جپیو سے نتنیم کہیو سے پیٹ بھریو سے حلو بابا کم دے گردوارا صرف انشان جلائن ناہین حقیقت میں جکتاں آئیتے کم کند آؤ کند کھوٹ جیو مسالہ دینا ہوا سامنے کیتنی سوائی کیتنی کہ اتتاں جی گریبن جی سیوا کترا ٹیفنے میں دائن روز گریبن دے روز سیوا اور وہاں برکت کو تاوان جو ساتھ تاوان جی سیوا ایڈی سفلی تھے دی پہی گردوارے میں ویسے کھوٹی ناہین پہنی کوئی ڈے نہ ڈے پر تاوان جی سیوا ایڈی سفلی تھے دی پہی جیترا بھی مانوں کھائیں دا پہ روز لنگر جیتری بھی سیوا تھے دی پہی انکھوٹ سامان پہ ہون دوا گردوارے میں گردوارہ حقیقت میں یہ سانجا انسٹیٹیوٹ آہین جتھو اسان دھرمی نالیج بھر داؤں پر اوٹے انہی گردوارن میں مندر میں دربارن میں اس سامان یہ سیوا ایڈی ضروری ہیں آنے کچھ نہیں پیروں مکھی سامان بیٹھو شہر چوان لگو سانجی دربار میں سنگت گھنین دیا اوٹے آمدنی گھنیا اور بھی دربار میں آمدنی تھوڑی گھٹا چوان لگو ماں مکھی بنیس جی ماں ان کے جو بائی پیسا کرو دیکھ دربار جا کر بچائیں پندرہ ہزار پیہ انہ دربار کے دیندہ کرو ہر مہینے چھے نانا کرنا آخر ماں اکھر دکھائی ماں چاہویں کھورے بڑ دو ماں انہیں دیند شروع کیا چار بٹرے میں ناؤں لینا چھے ہانے وری سنگت ماں اٹھا میں ناؤں لینا چھے ساہیں اٹھا میں ناؤں دیندہ بیزا چھو دعوے دار بن جی بین کہ گردو اور دربار اصان جی آ اصان نڈیندہ دیندہ ہکڑی دربار کو بے دربار میں ڈینڈ جلائے سیوہ داری کے انہوں کے تکلیف تھے پھئی کہ اصان جی دربار اصان چھو بے دربار کے لئے ہنے سیوہ انہتی دیندہ ہکڑی دربار میں کوئی گریب گرد ہے تو وہ چاروں اور پار بیماری کو گھر جو میمبر بیماری وہ در در تے پننے دو پہو جیکنے ان کے خبر پہ مجھے گروہ نانک جے گھر میں جولی بھر بھی اور انہی آس میں اچھے کہ نمہ گروہ نانک جے گھر گروہ تیگ بادر صاحب جے گر کند کورٹ وینام اتے ضرور مجھے ہیلپ کندہ ضرور مجھے سیوہ تھی لی یاد رکھ جو پھکے جو مانوں جو کرزدار دی لو وہ بلکہ وہ مان کر دو مجھے گروہ نانک صاحب جے گھروں ملیا جا اور یہ سیوہ ہجن کھپن کہیں گریب نانی جو کارج کہیں گریب بارن کھے پڑھائیں اصلی سفلتات ہوئے اصلیت انسانت ہی آئے بندے کے باقی کوئی سکھ بند جی وند ہو کوئی ہندو بند جی وند ہو کوئی مسلمان بند جی وند ہو کوئی کیر کوئی کیرے مذہب جو پر انسان بند جی وند ہو بس سب کھاں اچھو جے کو دھرم آئے وہ انسانت جو دھرم آئے جے کو سانگے پہنے ستگرن دنوں سانگے ستگرن وہاں سمجھ رہنی آئے اور ماں لکھ آفرین کہاں تو پہو تو جے سیوہ دارن کے کہ تو جی منیجمنٹ کے کہ بھائی شابش آتاں کے کہ تاں صرف سنگت کے نتنیم سنہ گڑو گڑ انن کھاں سیوہیں اوٹھی کرے تاں گریب بنجی مدد کھے ہوتا پہا جے کو کم گرو نانک سچے پادشا شروعات پہ جے کو کم سانگے ستگرن سمجھائے ہوا عبدالسطار ایدھی جے ملک پورے میں سیوہ کئیا وہ گریب بنج لائے اترے تک روڑتے بھائی کرے پننوں پہ ہو نا وہ پنن لائے بھی بھائی رہو کہ بھائی گریب بنگئے جو ہتھ پھیلائے پننے پہ ہو پننن وارو کم گئی کہ بھائی مکتے ہو گریب بنگئے ان کے یہ اللہ جن پہیے جے کہ ماں پننہ تو وہ خوشی محسوس کرے پہ ہو کہ مجھے ہتھ پھیلائن ساں کہ گریب جو کم تھی وہ عبدالسطار ایدھی سانتھا تھی سکھوں ہکڑے جو بھلو تکاری سکونڈا نو سال لگے تو پہلو ماں کچھ وینتی کنن نئے سال جیوں ہکڑی گروہ کھاں دات وٹھو پرما وینتی کیا ہکڑی من برتی ٹھائو ان دے نئے سال میں نئی برتی ٹھائو من کے سمجھائو ہکڑو کم روز مکھاں پروپکار جو تھی وہنے ڈیلی سبو جو تھا رات تک ہکڑو کم مکھاں پروپکار اور کم تھی وہنے بیکن جو بھلو تھے جیندی نہ تھے اگر یہیں ڈبل کرے کرو کہ گسائو نا ہکڑو کم کیڑو بھی کم کین جو بھلو تھی وہنے مجھے ہتھی بس جب وہ ساتھنام جب وہ بھائی ساتھنام اچو پو وریب سنگت کے وینتی آئے تاں جیکی بھی سنگت تو جی سیوہ کرے دی پہی تاں جی اکھین جی سام ہوا ہے اور جی تری تاں سیوہ کروتا پہا وہ ودھائے چڑھائے کرے انجا ودھی کرے سیوہ کرندا پہا تو جی منیجمنٹ وارا سیوہ داری شابش آئے تاں انہیں کی آسیسوں بکشو اور جی کے سیوہ دارین انہیں کی پرمادماد آوے جی بھی گھنجن تاں پو تاں ضرور انہیں کی آسیسوں بکشو کہ گرو پاتشاں انہیں کی حمد بکشے انہیں کی طاقت بکشے انہیں تے رحمت کرے تاں کے ودھی کے گریب انجی سیوہ کرسگن پہنجی سنگجی سیوہ کرسگن آئے وے گریب گرو پہنجی سیوہ کرسگن